دیکھیں دو باتیں ملکل واضح ہیں ایک تو یہ کہ ان کی پریس کانفرنس واقعی بہت امپورٹنٹ تھی اس لیے کہ انہوں نے اس میں بہت سارے سنسٹیو ایشیوز کے اوپر یعنی بات چیز کی ہے اور دوسری یہ کہ اس پریس کانفرنس کے آنے والے وقت میں کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ دو آسپیکٹ اس کے بہت اہم ہیں سب سے پہلے وہ بات کرتے ہیں آرمی کے اندر خود اعتصابی کی دیکھیں ہم یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے اپنے پروگرام میں کہ جی وہاں پر ایک اچھی روایت موجود ہے کہ جو فوج کے ایکٹیو سرویس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کوئی غیر لا قانونیت کے مرتقب ہوتے ہیں یا آرمی ایکٹ کی وائلیشن کرتے ہیں تو ان کا ایک تو کوٹ مارشل ہوتا ہے سمپل ایک ہوتا ہے جنرل فیلڈ کوٹ مارشل وہ ذہا تھوڑا اور سنگین نویت کا ہوتا ہے تو ان کے ہاں اعتصابی کی مثالیں بھی موجود ہیں اور پچھلے دو تین پریس کانفرنسز میں جنرل صاحب نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ وہ کون کون لوگ ہیں نام لے کے بتایا تھا ان کو یاد ہوگا آپ کو ان میں آدھر آجا تھے ان میں کپٹن ہیدر میزی تھے ان میں ایک اور میرے جنرل صاحب تھے اور ایک اکبر حسین صاحب تھے یو کرنل تھے تو نام لے لے کے انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے سے یہ عمل جاری ہے دوسرا اسپیکٹ جو ہے اس کے حوالے سے وہ یہ کہ یہ خود حسابی کا عمل جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے کوئی عقل آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کسی ایسے شخص کا جو اہم عوضے کے اوپر فائز ہو اور مرتقب ہو وہ کسی بھی یعنی غیر قانونی حرکت کا تو اسے آپ چھوڑ دیں اسے آپ جانے دیں اس لیے کہ وہ بڑے عوضے کے اوپر ہے یہ بات نہیں ہونی چاہیے اور یہ بات آج وہ بار بار باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے اسی کے ساتھ ایک ذکر یہ بھی آیا کہ کیا جنرل فیض امید کے ساتھ ساتھ عمران خان کا فوجی ٹرائل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن یہ ضرور کہا کہ جن کا فوجی ٹرائل ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی کتنے بھی بڑے عوضے کے اوپر کونہ فائز رہا ہو اگر وہ کسی قسم کا مرتقب ہوا ہے کسی جنرل کا تو اس کا بھی کوٹ مارشل بھی ہوگا اور فوجی ٹرائل بھی ہوگا ٹھیک ہے یہ پہلے بھی وہ اپنی پرس کانفرنسز میں کہہ چکے ہیں لیکن اس کو آج انہوں نے اور زیادہ الیبریٹ کیا ہے دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو قانون ہے یہ کوئی اہمی مزاق نہیں ہے اس کے اندر باقیدہ جب تک آپ کے پاس سالیڈ ثبوت نہ ہو آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہ ہو تو یہ پروسس انیشیٹ ہی نہیں ہوتا یعنی پروسس کے انیشیٹ ہونے سے پہلے کافی سارا ایک عمل ہے جو مکمل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ٹرائل شروع ہوں مگر جو سب سے امپورٹن بات ہے اس میں وہ انہوں نے یہ کہا کہ چلیے جی ہمارے ہاں تو یہ روایت موجود ہے باقی کے اداروں کو بھی تھوڑی شرم چاہیے بلکل خیال چاہیے ان کو بھی چاہیے کہ یہ خود اتصابی کا عمل جو ہے اس کو اپنے اداروں پر بھی لاغو کریں اس کے لئے دو مثالیں دینا بہت ضروری ہے میرے خیال سے اب ہمارے سبیم کوٹ کے سوری لاہور اسلام آدھائی کوٹ کے ایک جسٹس ہے تارک جانگیری صاحب ان کی ڈگری کے جالی ہونے کی بازگشت ہم نے سنی بہت لوگوں نے اس کے اوپر یعنی ٹاک شوز میں بڑا ذکر چلا میڈیا کے اندر بہت وہ امپورٹن رہا لیکن عجیب اگری بات ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہی یہ الزام لگا تھا کہ جی ان کی ڈگری جو ہے وہ جالی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ بینچ سے خود ہی الادہ ہو جاتے کہ میں اب اس بینچ میں نہیں بیٹھتا ہوں جب تک یہ تیہ نہ ہو جائے کہ ڈگری جالی ہے یا نہیں ہے مگر بجائے اس کے ہوا کیا ہوا یہ کہ جو فیصلہ کرچے یونیورسٹی نے کیا تھا کہ یہ ڈگری جالی ہے اس کو سندھ ہائی کوٹ نے اٹھا کے بہن دیا مگر شکر یہ ہے کہ بات کو ختم نہیں کیا بلکہ متعلقہ فریقین جو ہے ان کو نوٹس بھی دیا ہے ہم توقع کریں گے کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اگر ڈگری جالی ہے تو اس کا جو بھی مرتقب ہے اس کو کوئی نہ کوئی سزا ضرور ملنی چاہیے اس کا ایک دوسری بات میں آپ کہوں کہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے بھائی تھے جو یہاں سے لندن چلے گئے تھے لندن میں انہوں نے برطانوی شہریت لے لی اور اس کے باوجود وہ پی آئی اے میں بھرتی ہو گئے اور پی آئی اے مجبور کر کے استیفہ لے لیا گیا ان کو تو ان کی بچھٹی ہونے والی ہے تو یہ دو متزاد میں نے مثالیں اس لیے بیان کر لی ہیں کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر اتصاب کی بات کر رہے ہیں فوج کے اندر تو باقی ادارے جو ہیں وہ چاہے اندلیہ ہے چاہے بروکریسی ہے چاہے پارلیمنٹ ہے وہاں بھی خود اتصابی کا عمل ان لیٹرینٹ سپریٹ جاری ہونا چاہیے ہیں آج کی پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھی اور جو مجھے لگتا ہے کہینہ کے خوش آئین بھی ہے کہ فوج بار بار اس چیز کو باور کروا رہی ہے عوام کو کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہمارا کسی پارٹی سے کوئی نہ تو ہم کسی پارٹی کے مخالف ہے نہ کسی کے طرف دار ہے تو میرا خیال ہے یہ بھی کلارٹی اب لوگوں کو ہو جانی چاہیے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جنرل شریف بات کر رہے ہیں اس وقت کی فوجی کی عادت کی جی تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر سیاسی ہیں تو we take them on the words ٹھیک ہے لیکن this is not applicable to all times in the past also بہت سے لوگوں نے adventurism کیا ہوا ہے اس کا یہاں پر تذکرہ شاید ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو فوجی کی عادت ہے وہ کسی قسم کی سیاست سے دور ہے تو میرے خیال سے we should take them on the words کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ سیاست کرنا نہیں ہے بلکہ سیاسی جو قیادت ہو جو obviously منتقی قیادت ہو جو parliament ہے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہیں انہوں نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے وہ بھی پرائمیسٹر کے مطاعت ہوتا ہے تو یہ بات بھی اپنی جگہ اس حد تک درست ضرور ہے کہ فوج کو یہ تاثر نہیں بلکہ اس کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ کسی قسم کی political tilts یا political leanings میں involved نہیں ہے یہ ہو گیا لیکن ایک بات اور جو میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا دوسرا سب سے بڑا important subject جو تھا وہ تھا دہشتگردی کے حوالے سے انہوں نے ایک تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل پیش کی ہے کہ یہ کتنے operation ہو چکے ہیں اب تک جو all information based تھے ہوا میں نہیں تھے جب کوئی فوجی یہ کہتا ہے کہ یہ information based intelligence based operation تھا that means the operation is actual and based on solid information اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کتنے جو خوارج اب یہ نئی ایک اسطلاح انہوں نے کر دی ہے فتنہ الخوارج جو ہے اس کے کتنے دہشتگرد جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا کتنے جوانوں نے جامع شہادت نوچ کیا یہ پوری ساری تفصیل انہوں نے بیان کر دی ہے اور انہوں نے یہ عمل جو ہے یہ ہر صورت میں جاری رہے گا اس پر کوئی compromise نہیں کھائیں گے اور interesting بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک four point strategy کی تھوڑی وضاحت کی ہے اور مجھے جو تاثر ملا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی یعنی insurgency ہو جہاں کہیں دہشتگردی ہو دنیا بھر میں یہ strategy لاغو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ جائیں اور وہ علاقہ clear کریں دہشتگردوں کو وہاں سے نکال دیں دوسری دوسرا point اس کا یہ ہے کہ اس کو hold کریں یعنی یہ نہیں کہ آپ نے ان کو نکالا اور آپ وہاں سے واپس آگئے وہ پھر دوبارہ آگئے یہ ہوا اسوات میں ہوا یہ تو second strategy is کہ آپ وہاں hold کریں اس علاقے کو third strategy is کہ آپ build کریں اس کو یعنی جو تباہی ہوئی ہے جو نقصان پہنچا ہے وہاں کی عمرتوں کو وہاں کے سکولوں کو وہاں کے اسپطالوں کو اس کو کو آپ rebuild کریں and the fourth point is کہ پھر آپ اس کو local elected نمائندوں کے سپورت کر کے پھر واپس آ جائیں ٹھیک انہوں نے کہا کہ فوج کی جو قیادت ہے وہ believe کرتی ہے اس strategy پر کہ three point strategy جو ہے ہونی چاہیے اچھا بخاری صاحب اس طرح انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں آپ کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں جہاں دہشتگردی کے ناصر ہوں یا دہشتگرد دہشتگردی سے related کوئی ایکٹیوٹی دہشتگرد کر رہے ہیں مطلب نو گو ایریا نہیں ہے دیکھئے وہ نو گو ایریا کرنا ہے بہت بڑا دعویٰ ہے یہ مثلا میں چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو پھر یہ intelligence based operations کے ان کے خلاف ہو رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ انہوں نے حوالے بھی دیئے کہ حالی میں جو بلوچستان میں دہشتگردی ہوئی تھی اس کا بلوچستان سے ایسایٹ کو تعلق نہیں ہے انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ باہر سے foreign funding تھی اور یہ foreign planned جو ہے وہ ایک طرح کی دہشتگردی مگر جو سب سے interesting part ہے ان کی آج کی press conference کا وہ ہے بلوچستان کے حوالے سے جی انہوں نے کہا کہ جو احساس محرومی کا بیانیاں بنایا گیا ہے یہ بھی ایک طرح سے propaganda tool کے طور پہ استعمال ہوا ہے اچھا انہوں نے ایک لمبی چوڑی تفصیل پیش کی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھئے بڑے high positions کے اوپر بلوچ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں ناسا میں ایک انجینئر ہیں جو اکسفورڈ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ایس سٹوڈنٹس کا بلوچ ہے پھر انہوں نے کہا کہ فوج میں بڑے کی سلوٹس پر ہیں وہ پولیس میں بڑے کی سلوٹس پر ہیں بیروکریسی میں بڑے کی سلوٹس پر ہیں پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ کتنی فنڈنگ جو ہے مرکز ان کو کرتا ہے مرکز ان کو کس کس جگہ سپورٹ کرتا ہے کیا ان کا جو بجٹ ہے اس کا سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ وہ یعنی فیڈریشن دیتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ جناب ستارہ چیف میسٹر وہاں رہے ہیں وہ ستارہ کے ستارہ بلوچ تھے جو یہ کہنا ہے کہ جناب یہ پتہ نہیں کون آکے حکومت کر رہے ہیں بلوچستان پہ جو پروپاگنڈا کیا جاتا ہے یہ غلط پھر انہوں نے کہا کہ پرائم میسٹر رہے ہیں بلوچستان سے یہ ساری باتیں ان کی درست ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس پروپاگنڈے میں آکے جو ایک تاثر ابرتا ہے کہ جناب وہاں تو پتہ نہیں صرف کوئی ریاستی جبر ہو رہا ہے ہاں جی یا وہاں فوج قابض ہے انہوں نے تو یہ بھی ہمیں بتایا کہ بلوچستان میں تیرہ کیاڈٹ کالجز ہیں بخاری صاحب یہ تو بات واقعی سارٹ ہے میں یہ کیاڈٹ کالجز والی بات میں آتا ہے دیکھئے کیاڈٹ کالجز کا مین جو لوگ وہاں ایجوکیٹ ہو رہے ہیں بچے انہوں نے ultimately فوج میں آنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ even the army is open to bring in بلوچ جس طرح پنجاب میں کیاڈٹ کالجز ہیں جس طرح کے پی کے میں کیاڈٹ کالجز ہیں جس طرح سندھ میں پٹارو ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا یعنی جس کو آپ کہیں کہ سوکیانہ سلوک یا کوئی یعنی ستیلی ماں والا سلوک ان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے یہ تاثر غلط ہے اچھا بلوچستان کے لوگ بخاری صاحب اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں missing persons والا معاملہ آپ کے سامنے یہ تو سیاستدان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری authority دی جائے فضل الرحمن نے بھی ابھی جو کلپرسوں کی ان کی conference تھی خطاب کیا انہوں نے تو انہوں نے یہی کہا کہ بلوچستان کے حالات کہیں نہ کہیں خراب شہر اس وجہ سے ہیں کہ معاملات جو ہیں سیاستدانوں کے پاس نہیں ہیں پھر ابھی جو recently after mengal reservation دیا انہوں نے reservations دی تو بخاری صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیاستدان کہہ رہے ہیں پھر اس کا مطلب ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں دیکھیں missing person کے حوالے سے ہم نے اپنے پروگراموں میں اکثر بات چیز کی ہے ابھی حالی میں کچھ حوالے آئے ہیں کہ وہ جن کی بہنیں play card اٹھا کے سجاج کر رہے ہوتی ہیں وہ دہشت گرد operation میں مانے جاستے ہیں چند لوگوں کا تو involvement آئی ہے یہ آپ کو مثال ہی دینی ہوتی ہے نا تو یہ تین چار واقعات ہو چکے ہیں کہ جن کے جن کو missing person قرار دے کے مزارے کیے جا رہے تھے بلوچستان میں اسلام آباد میں اسلام آباد کلب پریس کلب کے سامنے بیٹھ کے وہ مختلف آہ یعنی جو انٹی تیررسٹ operation تھے ان میں اسی طریقے سے میں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جی دوسرے ملکوں میں جا کے ٹریننگ کرتے ہیں میں اب اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں گی اس کے مطلب ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو آئیڈیل آہ condition بتائیے بلوچستان کی آپ کے خیال میں بلوچستان میں بلکل ایسے آئیڈیل حالات ہیں میں نے بلکل یہ نہیں کہا نہ ہی انہوں نے یہ claim کیا ہے کہ all is well in the state of ڈینمارک problems are there کوئی دو رائے نہیں آپ آنکھیں کیسے بند کر سکتے ہیں ان مسائل کی مسائل سے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں بالکل دشتگردنہ کاروائیاں وہاں ہو رہی ہیں انسرجنسی وہاں ہو رہی ہے لہذا یہ پسند طریقے وہاں ہو رہی ہیں ذمہ داری ہم وہ قبول کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ وہاں بالکل امن ہے جنت ہے وہ یہ تو نہیں کہا انہوں نے بھی اور نہ ایسا ہے problems are there اور میرے خیال سے اس سے نبٹنے کا طریقہ ایک ہی ہے جس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ there should be national consensus ٹھیک ہے ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر consensus ہونا چاہیے ہمارے law enforcers ہماری آمی کے بیچ consensus ہونا چاہیے یہ جو national action plan کی بات وہ کرتے ہیں انہوں نے آج اس کی بات بھی کی ہے ٹھیک یہ اسی لیے بنا تھا کہ مرکز کی حد تک اس کی facilitation کے لیے funds دیے جائیں weapons دیے جائیں اور صوبے اپنے وسائل کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں ان دہشتگردوں کے sleeper cells ختم کریں ان کی جو strongholds ہیں ان کے خلاف operation کریں تو ایک national approach کی ضرورت ہے اس فتنے سے نبٹنے کے لیے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں بھی اس کے واقعات ہوئے ہیں KPK میں تو بہت زیادہ علاقوں میں تو بہت زیادہ کی حدود ہے